لالو کے آشیرواد سے نتیش کمار سی ایم ہے آر جی ڈی بڑا بھائی ہے یہ کہنا ہے بھائی بیرندر کا جو آر جی ڈی کے قدعور نیتہ ہیں اور ہمارے ساتھ ایمل سی صاحب ہیں خالید انور جی آپ بتائیے کہ اس طرح کے بیان جو آ رہے ہیں کہ وہ کیا کرپا پر ہیں دیکھیں راستی جنتہ دل کے کچھ لیڈر اتنے بڑ بولے ہیں کہ خود اپنی پارٹی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں نتیش کمار جی کسی کے آشیرواد سے مخمنتری ہیں بیس سال سے وہ مخمنتری ہیں بیہار کے کس کے آشیرواد سے ہیں اور کس کے خلاف لڑ کر کے آئے تھے کیا اس طرح کی باتیں کر کے مجھے لگتا ہے نہ تو سری تجشوی یادو جی اور نہیں سری لالو پرشاد یا جو جی اس طرح کے بیان کو پسند کریں گے نتیش کمار جی بیہار کے تیرہ کروڑ لوگوں کے دلوں پر آج کرتے ہیں بیہار کے جنتہ کے آشیرواد سے ہیں اور آگے بھی بیہار کی جنتہ کا اشیرواد ان کو ملتا رہے گا سوال ہی اٹھتا ہے کہ جو سیٹ بٹوارے کو لے کر جو باتچیت چل رہی ہے کانگریس پارٹی سے تو ان کی باتچیت ہونی ہے لیکن اب تک کہیں ہوئی نہیں پا رہا ہے کیا لگ رہا ہے اس سے کیا ہوگا دیکھیں کانگریس پارٹی جو اتنی گرانڈ اول پارٹی تھی آج بہت سارے اسٹیٹ میں ہاشیے پہ چلے گی اس کی کچھ وجہ ہوگی ہمارے نیتہ سری نتیش کمار جی نے پہلے دن کہا کہ کانگریس کے بغیر بپکچی اکتہ ذرا مشکل ہوگا اور اس لئے کانگریس کو ساتھ رکھا گیا لیکن کانگریس پارٹی کو جو امید ہم لوگ کر رہے تھے کہ جس طرح افتار سے یہ کام کرے گی ہم لوگ کے امید کے مطابق اور افتار کانگریس پارٹی نے نہیں دی ابھی ہم مایوس نہیں ہیں لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جس کام کے لئے ہمارے نیتہ نے محنت کی اور ایک ویزن لے کر کے پورے بپکچ کو اٹھائیس پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں سے مکتی ملے اس ویزن کو یا تو کانگریس سمجھ نہیں پائی یا کانگریس نے اس کو سیریس نہیں لیا یہاں نہیں لگ رہا ہے جیسے کہ نتیش کمار کانگریس کو ہی مجبوط کر رہے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بینا کانگریس کے کوئی بپکچی ایک تاکی بات ہونی ہی نہیں ہے دیکھئے نتیش کمار جی کسی پولیٹیکل پارٹی کو کیوں مضبوط کریں گے اور یہ ویپکچی اکتہ کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں تھی اس میں اٹھائیس پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ہم لوگوں نے یہ ویپکچی اکتہ نتیش کمار جی نے ویپکچی اکتہ دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے لیے کیا ہے کانگریس کے لیے نہیں کیا ہے اگر کانگریس کسی غلط فہمی میں ہے میرے خلصے ہے بھی نہیں غلط فہمی میں اور ہم یہ چاہتے ہیں آج بھی ہماری پارٹی یہ چاہتی ہیں ہمارے نیتہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویزن کے ساتھ کام ہو ایکزیکیوٹ ہو اور ہم کو نہ پچ چاہیے نہ اہدہ چاہیے لیکن یہ ضرور چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف سب لوگ سیریس ہوں سیریس ہونے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی پہلے ہی نہ صرف جگہ کا اعلان کر دیا امیدوار کا بھی اعلان کر دیا سترہ سیٹ پر بھی دعویٰ ہے تو یہ کیسے چلے گا یہ تو ایک طرفہ چل رہا ہے اچھے ایک بات بتائیے جس ویپکچی اکتہ کو نیتیش کمار نے رچا رچائتا ہے اس کے اسی اسٹیٹ میں آ کر کے کانگریس ہم سے بارگن کرے گی آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس سریس ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیہار میں جھارکھن میں اسٹرن یو پی میں یہ کہا جاتا کہ نیتیش کمار جی جو کہیں گے وہ کریے ایسا نہیں ہو رہا ہے اور ہم کو کہا جا رہا ہے ہم کیا سترہ سیٹوں سے کمپے لڑیں گے الیکشن سولہ ہماری سٹنگ سیٹ ہے ایک پہ دس بیس ہزار سے رہ گئے تھے بڑی مشکل سے رہ گئے تھے سترہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری چالیس کی چالیس سیٹوں کی ذمہ داری سری نیتیش کمار جی کو دی جاتی اور وہ جدا کر کے دیتے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے کام ہونا چاہیے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جون میں بائیس میں کہا کہ صاحب اب ہم لوگ بیٹھیں گے بیٹھا کھوئی اور سیٹ کا بٹوارہ جلدی سے جلدی ہو جانا چاہیے کتیس دسمبر تک بھی ڈیڈ لائن ہوا ممتہ بینر جی نے کہا اور اب چودہ جنوری بھی بیٹ گیا تو کب تک آپ لوگ انتظار کریں گے یہ ڈیڈ لائن کوئی ہے یا پھر بس ایسے ہی چلتا رہے گا نہیں نہیں ابھی سیٹوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بائیس تیس دن میں جس میں سے ابھی سات آٹھ دن ہی گزرا ہے اور دلی میں بیٹھکیں ہو رہی ہیں کانگریس پارٹی کے لوگ بیٹھک کر رہے ہیں کمیٹی بنائی گئی ہے لیکن کانگریس پارٹی میں میٹنگ زیادہ ہوتی ہے کام کم ہوتا ہے اب دیکھئے کب تک تیہ ہوتا ہے ہم لوگ امید پر بیٹھے ہیں اور نتیش کمار جی آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ سبھی پارٹیاں ایک ساتھ لڑیں اور بھارتی جنتہ پارٹی سے دیش کو مکتی ملے اس میں کانگریس کے کوٹ میں بول ہے کانگریس کیا چاہتی ہے وہ تیہ کریں ایودھیا میں پرانت پرتستہ ہو رہا ہے اور بائیس جنوری کو جو کارکرم وہاں پر ہے اس کارکرم میں آپ کو لگتا ہے کہ مکہ منتر نتیش کمار کو جانا چاہیے یہ میرا خیال سے میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا اور میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں پران پرتستہ ہو رہی ہے پردھان منتری جی جا رہے ہیں وہاں پران پرتستہ کرانے ہماری طرف سے ان کو بہت بدھائی ہے باقی جو سوال آپ نے پوچھا اس پہ میرا لئے کمنٹ کرنا مناسب نہیں آپ نے سنا خالید ادور صاحب کو کانگریس میں میٹنگ زیادہ اور کام کم اتنا ہی نہیں بلکہ آنے والے سمیہ کی بھی وہ ایک طرح سے سنکیت اور سندیش دونوں دے رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی شہلش کے ساتھ پرکاش کمار ABP نیوز پٹنا